اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مشکت دور کر دی اور بہت سے حکامات میں نرمی کر دی ان کے پیش آنے والے حالات اور عذروں کی سبب ان میں سے روزہ ہے اس سے مشکت اٹھا لی گئی جس نے دن میں بھول کر کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آیا جس نے بھول کر کھایا اور وہ روزے سے تھا پس وہ اپنا روزہ پورا کرے اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا اور جو روزہ نہ رکھ سکے ایسی بیماری کے وجہ سے جس سے شفایہ بھی نہ ہو یا مشکت ہو روزے سے پڑھاپے کی وجہ سے تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے روز ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کے بدلے بلکہ افطار کرنا واجب ہے حائزہ اور نفاظ کی حالت میں اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی کو خوف لاحق ہو اپنا یا اپنے بچے کے متعلق روزے سے تو اس کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے اس پر اور اس کے بچے کے لیے نرمی کرتے ہوئے اس طرح مسافر اتنی مسافر جس میں نماز قصر ادا کی جاتی ہے اس کے لیے بھی افطار کرنا جائز ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو تمہیں مریض اور سفر پہ ہو تو وہ اس کی قضاء ادا کرے ایسی بیماری اچانک بیماری جس کی شفاہ ممکن ہے اس کے تین حالات ہیں پہلا اس پر مشکت نہ ہو روزہ رکھنے سے اور نقصان نہ دے روزہ تو اس روزہ رکھنا واجب ہے دوسرا اسے مشکت ہو روزے سے اور نقصان نہ دے روزہ اسے روزہ رکھنا مکروح ہے اور اسے افطار کرنا چاہیے اللہ کی رخصت لیتے ہوئے تیسری حالت اگر روزہ سے اسے نقصان پہنچے تو روزہ رکھنا حرام ہے موسیقی